ایک عام انسان کی عمر اگر ستر سے اسی سال ہو تو وہ اپنی عمر کے تقریباً پچیس سال سو کر گزار دیتا ہے نیند ہماری صحت کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے جسے لینے کے بعد انسانی جسم کی جہاں تھکاوٹ اترتی ہے وہیں جسم سونے کے بعد ترو تازہ ہو جاتا ہے اور ہم روز مرا کے افعال سر انجام دینے کے لیے پھر سے چاکو چوبند ہو جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں وقت انتہائی قیمتی چیز ہے اور سونے کے دوران جو وقت ہم خرچ کرتے ہیں اگر وہ ہمارے جسموں دماغ کو ترو تازہ نہیں کرتا اور سو کر اٹھنے کے باوجود اگر ہم تھکاوٹ محسوس کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خرابی ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو سونے کے مختلف انداز کا ہماری صحت پر کیا اثر ہوتا ہے اس کا بتائیں گے اور جاریں گے کہ سونے کے مختلف انداز ہمارے جسم اور صحت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں سولجر سٹائل دونوں بازوں کو سائٹس پر رکھتے ہوئے سیدھے لیٹ کر سونا ماہرین کے مطابق سونے کا بہترین طریقہ ہے اور یہ انداز یوگا ورزش کے کچھ آسنوں سے ملتا ہے اور صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے اس انداز سے سونے سے کمر گردن اور بازوں کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور میدے سے تضابیت کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ انداز سردرد کو آرام پہنچاتا ہے اور جلد پر عمر کے ساتھ پڑھنے والی جھڑیوں کو روکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیدھا سونے سے زبان پر کشش سکل کی وجہ سے نیچے کی طرف کھنچاؤ پڑتا ہے جس سے لوگ خراتے زیادہ لیتے ہیں اور اس انداز سے دیر تک سونے سے کمر کے نچلے حصے میں درد پیدا ہو سکتا ہے اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیدھے سوتے وقت تک یہ کا استعمال نہ کریں سٹار فش دونوں بازو سر کے نیچے یا سائٹ پر رکھ کر کمر کے بل سونے کے اس انداز کو سٹار فش کہتے ہیں جو کمر گردن اور سپائن کو آرام پہنچانے کا بہترین انداز ہے اس انداز سے سونے سے میدے پر دباؤ نہیں پڑتا اور میدے میں تضابیت پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انسان گہری نیند سونے میں کامیاب ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس انداز سے سونے سے دل سارے جسم کو خون کی تحصیل بہتر طریقے سے کرتا ہے اس انداز سے سونے سے خراتوں کی بیماری تقویت حاصل کرتی ہے اور بازوں کی پوزیشن کی وجہ سے پٹھوں پر کھچاو پڑتا ہے اس سکندوں میں درد لاحق ہو سکتا ہے اور مسلسل اسی پوزیشن پر سونے سے کمر درد بھی لاحق ہو سکتا ہے جس سے بچنے کے لیے اس انداز میں سوتے ہوئے تک یہ کا استعمال نہ کریں ایک سائٹ پر سونا اس انداز میں ہم اپنے جسم کو ایک سائٹ پر کروٹ دیتے ہیں اور دونوں بازوں سیدھے رکھتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس انداز میں سونے کے لیے بائیں طرف سوئیں ایسا کرنے سے آپ کے جسم کے اندرونی آزا کو تقویت ملے گی اور کشش سکل سونے کے دوران ان کے کام پر کم اثر انداز ہوگی ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے کے اس انداز سے سپائن کو مکمل آرام ملتا ہے انسان گہری نیند سوتا ہے اور اس انداز سے سونے سے خراتے پیدا نہیں ہوتے ماہرین کے مطابق حاملہ خاتین کے لیے یہ سونے کا بہترین انداز ہے اس انداز سے سونے سے اوپر والی ٹانگ کو سپورٹ نہیں ملتی جس کی وجہ سے ماہرین کے مطابق زیادہ دیر اسی انداز کو احتیار کرنے سے کمر درد اور گردن میں درد پیدا ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس انداز میں سوتے وقت چونکہ گردن کو سپورٹ حاصل نہیں ہوتی اس لیے سوتے وقت اب بڑا تکیا استعمال کرنے سے گردن درد سے بچا جا سکتا ہے اور ایسے سوتے وقت ایک بڑا تکیا ٹانگوں کے درمیان رکھنے سے اوپر والی ٹانگ کو سپورٹ دی جا سکتی ہے ایک سائٹ پر سوتے ہاتھ سر کے نیچے رکھنا ٹانگوں میں خم رکھتے ہوئے ایک سائٹ پر سونا اور دونوں بازو بھی ایک سائٹ پر رکھ کر ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے سونے کے انداز کو یرنل سٹائر کہتے ہیں اور سونے کے اس انداز سے گردن اور کمر درد سے بچا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق یہ انداز ہارٹ برن جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے اور اس انسان گہری نیند سوتا ہے اس انداز سے سونے سے دباق سے علودگی خارج ہوتی ہے اور انسان بھولنے اور راشا جیسی بیماریوں سے بچا رہتا ہے ایک تحقیق کے مطابق اس انداز سے سونے والے رات کے درمیانی حصے میں جاگنے سے بچے رہتے ہیں اور گہری نیند حاصل کر پاتے ہیں کیونکہ اس انداز سے سارا جسم سکون محسوس کرتا ہے تو جی آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ آسانی سے کس پوز میں سو سکتے ہیں اور ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے